بہرحال بھائی نے ایک سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم پر واجب ہے ضروری ہے تو پھر یہ چار امام کی تخلیط کیا ہے بہرحال اس کی وضاحت کیجئے تو بہرحال سب سے پہلے چیز یہ اگر آپ سوال سنت اور بیدت کے تعلق سے پوچھے تو زیادہ بہتر ہوں گے سنت کیا ہے اور بیدت کیا بہرحال چونکہ انہوں نے سوال کیا تو بہرحال میں اس کا جواب دینے کوشش کروں گا سب سے پہلے چیز تو یہ یاد رکھ لیجئے جیسا میں نے پہلے ہی سوال کے جواب میں کہا کسی بھی فرد کی کسی بھی امتی کی اگر کوئی بات کتاب اس سنت سے ملکاتی ہو تو بہرحال اس کے ماننے میں کوئی حرج نہیں دوسری چیز یہ کہ حاضر دور کے لوگوں سے بہتر تھے جو پچھلے گزر چکے چونکہ وہ زہد تقوی اور زمانے کے لحاظ سے رسول اللہ سے زیادہ نزدیک تھے ہے نا جیسا کچھ لوگ حال کے دور کے لوگوں کو مانتے ہیں اس سے بہتر ہمیں کہوں گا جو پچھلے گزرے ان کو مانا جائے ٹھیک ہے تو بہرحال وہ کیوں تو زہد تقوی اور حالات اور وقت کے اعتبار سے رسول اللہ سے بہت زیادہ نزدیک تھے ٹھیک ہے تیسری چیز یاد رکھیں جو ہے تقلید مطلقاً حرام نہیں ہوتی تقلید مطلقاً سمجھتے ہیں کسی چیز کو بلکل کہنا یہ حرام جیسا شراب حرام سود حرام بلکل ہر حالت میں تو مطلقاً ویسا تقلید حرام نہیں ہوتی کچھ جگہ آ کر جب کتاب و سنت سے معاملہ نہیں ملتا جو علماء آخص کر کے دیتے ہیں اس کو بھی تقلید کہا جاتا ہے عربی زمان میں